اللہ سب سلامتکالیہ بہلہ آبائی فی حول ساو فی قلسہ ولیہ وحافظہ وقائنہ من العصر ودلیل وینہ حتا دوسکنہ وردکتا وعامت وقتیہ بیہا تبینی آرمہ محمد امہ علی محمد سلینا و محمد امہ علی محمد و اجل فرجہ علی محمد یا منہ یا نبن گئی با اللہ یا منہ یا گفر الظروب اللہ یا منہ یسل فرسو اللہ یا منہ یا گفر الظروب اللہ یا منہ یا جل ادام الموتہ اللہ حوالا والاول والآخر والظاہر والباطن وَبِكُلِ سَيِّنْ عَلِيمُ وَبِلْحَقِ اللَّهُ وَبِلْحَقِ نَدَلْ وَبِلْحَقِ اللَّهُ وَبِلْحَقِ اللَّهُ وَبَشْرَوْ مَنَدْلَهُ یا کلن کو فوان آہد کاملن حدن یاسرن یاملن صادقن برحمت کا یا رحمد آہمین ہم لوگ بے حساب گناہ گار تھے مگر اپنی گل کر رہا ہوں سیلے تصیح رکھنے میں شئیہ سنی آج دی امیزر کا تجناب کی خدمتی بیش کر رہا ہوں بے حق تحت کر پھر کے مسلمان آدم لے کے وہ سڑے دانسوار پر بابا اسفار گیا انہوں کو لوگ پچھا گیا بے جناب تصیح شیعہ یا سنی انہ کے مجھے کر بنا دے وہاں انہیں شیعہ سنی کوئی نہیں یا کوئی حسینی یا کوئی حسینی میں حسینی میں حسینی بسم اللہ ابھی مسلمان آئے چار بس سے آپ دیکھتے ہیں اگر بھی شیعہ بیری نظرہ جو گزرہ بجو کبیلو نا بیان کتلتا و اینا کتلو بکت تکبیرہ و تحلیلہ اس شایر میں یا حسین اے توہن زبا کر کے تکبیر دے نارے پہلے دیر میں حالا کے توڑے نال نال انہ تکبیر دی کر دن تے چھوڑی بھی نمازہ پڑھ دیر روزے رکھ دیر سارے عمل زین جرکر ساٹھا ایک شایر اس نے اس دا ترجمہ کی دار بھی شیعر دا کیا تمسفر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شفیر ہوا نارے تکبیر کے دو ایسی ایسی پہلے ایک حساب جرمان نالین محمد و حیل وید محمد علیہ السلام دے پھر کے آپ پہلے سرسے دیگال کر یا دو بسر پھر اگلے دو بسر انہاں دے جرے محمد و حیل وید محمد علیہ السلام دے دوش بڑھن بداہر نمازہ پڑھ دے روزے رکھ دے توجہ ہے سارے شیر دو بسرے پہلے ہم لوگ اپنی گال کیتی شیعہ سنیہ دیگال کیتی محبہ دیگال کیتی ہم لوگ بے حساب گناہگار تھے مگر فرش آزان ساہے میں کردار کر دیا سباہ کیا بات اے پاہر میں ارز کر رہا اگلے دو بسر سنیہ دوا اپنی گال دوہا رہا ہم لوگ بے حساب گناہگار تھے مگر فرش آزان ساہے میں کردار کر دیا اُنا دینا بخاطب ہو کیا بابا نیجر سلسلی آ دیا بے حُم پہ رہلے پہ تب مسلح پھا گئے تُم نے نماز کو بھی گناہگار کر دی سباہ بہت بہت سوڑی بہت سوڑی توجہ جناب اللہ ازتو آپ کو دو ہی کم مجلس پاگ نوست مقصود نرس دے اعتبار نام یہاں میرے بیر علی فضیلت بدا بیان کر کیونکہ حضور میرے شاہد سرما یہ بجل سن زینت دیو میرے بیر علی دے زکر نہ سن دبان نہ لو کوئی گل نہیں وہ جو مجلس نفیض صدقہ ہے مجلس پھاگ اور گل اوپر سے بیان کوئی جرم نہیں ہے لیکن دو گل ایک سرکار دی فضیلت میرے مولا علی نے فضائر مظلوم امام دیا مجلس مخائب نہیں ایک دو مجلس مخصوص حکم ہے تو میں سرکار دی سرکار دی کہ اپنے مجلس مجلس میرے ویر علی دے ذکر نہ آ اپنے ویر نہ ذکر بہت اقتصال تھوڑے جیجر وقت میرے گل ہے زیادہ ٹائم بہت سن صرف سن آج شہنی بلکہ جناب نے ذکر اپنے امیر وزیر تکیت ہے جناب کی میں کی تکیت جناب علی میں یہ روایت جناب دی سلیم میں روایت حضرت ابو ضرب پور نے کی تھی صحابہ تا وجوہ تا سرکار میں فرمایا میرے امیر لی موجود سرکار موجود سرکار سرکار مخاطم اور جناب میں فرمایا یا علی سویر رہنا تو مجھ کہ سورج جس نکل سی سلام دیرہ تو جواب دیرہ اللہ سلام دیرہ سلام ابھی میں سن دیرہ انہ عجیب گل علی سلام دیرہ سلام دیرہ سلام سن ن لی لکھ ن لی ن ن ن ن فارق جی سلام سرکار جنت البکی سریف لے گئے سورج جی ن لے مجھ بسم اللہ بسم اللہ سرکار نے سلام دیتا حضور نے بھرمان کے مطابق ابلی طورت دیتا سی فضیلت علی ولی نے ذکر سرکار نے مختلف انتازہ جتاں موقعوں میں لیا کیتا ہے سرکار نے سرکار نے سرکار سے مخاطبوں میں جڑے سلام لیتا کی سارے ماشاء اللہ متوجہت لطف علیہ السو جناب نے سورج روح کہ السلام علیکہ ایوہ الخلق الجدید للہ والمتیع لعمر اے علی علی محمد اے اللہ دی جدید مخلوق اے حسدی متی حسدی عمر دی مطی مخلوق میرے سلام السلام علیکہ جدید مخلوق آکر سرکار نے جو ساڑے مستے ہیں آج جدید یہ ہے کمپیوٹر وغیرہ یہ ساڑے مستے ہیں کل کوئی نہ آئے ساڑے سامنے موبائل وغیرہ ہو نہیں ہے یہ جدید ہے ساڑے مستے انسانی کھلکر بہر جرام اور سورج جناب نے ہوا جدید مخلوق اے مطلب میری مولا سامنے جناب نے دسیا شعور علیہ دسیا میں ساڑے سامنے خلق ہوئے ساڑے واسطہ جدید اے کریم شریم کوئے ہوئے لاؤ جی لس لس لینا دوسرا جس اللہ جناب نے سلام دیتا سلام علیکہ یوالخلق الجدید للہ والمتیع لحبریت جواب سورجی چکے آئے جواب ہے علیکہ السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو ویا جملہ پورا علیکہ السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا علیمم بکلے شیئے اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطنو اے ہر شید اے آخر میرا لی سلام یا حریم یا حریم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سلام بھی بارکا آگئی سے تعالیٰ یا نبی اللہ اے کیوں یا حریم اے سلام اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سلام اللہ تعالیٰ اللہ تزینہ دے مطابق ہے یعنی یہ حکم ہے ہر بندی تھی سامنا ایسی فضیلتی بیان نہ کرو کہ وہ انکار کر رہے ہیں فضیلتی ایسی ہوئے جو انکار کر رہے ہیں تو انکار نہیں ہے جب پھر دوسری ہو جاؤ گی تو میرے مولان نے فردہ دیتا اللہ تزینہ دے مطابق جناب نے کہا ٹھیکہ کرنا کیا علی ابل المسلمین نہیں بزاہر حلقے سرکار نجل رہے ہیں جو تمہیں بیسنے ظلمی کا لوگزم ہے اس نے کہا یا رحمل اللہ اسے بھی اتھیار یا آخر ہو میری تجیز و تقفیر کرنا سب تو آخری علی ہی ہونا یہ بندہ اے بولا یا ظاہر ہو یا باجل ہو سرکار ہم ہے بلکل ٹھیک ہے اللہ دے جتنے علوم و یا علیم بلے شہن جناب نے سارے علوم دا اللہ نے علوم دا ظاہر کو لندہ علی ہے مقصد ذکر تو ذکر ہوگے سرکار نجل میں کے روایت جوڑی خدمت بیجھ کوئی دی آلوان میں اصل مہتر نہ سکتا بہت سونے انداز جناب نے سڑے ہوئے آئے آسوسہ وباوین میں کوئی سورت گلہ الحمدللہ رسیبہ مجھے بہت بلند ہے میرے بولدی رات میرے بیر علی رشان چونکہ میں سوڑا جنگ میرے جنہ اور یہ دو شیر توڑی کو تیالی پڑھنا چاہتا لب پہ جو تین حرفوں کا نامِ علی آگیا سلام جو دو شیر لب پہ جو تین حرفوں کا اے نام یہ ترہی حرف اس پاک نام پہ اس نام کا بہت بڑا بلند ہے اس میں اللہ کی علی اس نے اپنا نام عطا کیتا اپنے ولی لب پہ جو تین حرفوں کا نامِ علی نہ ہو قرآن کی گفتگو میں بھی لذت کوئی نہ ہو سلام جو بہت سوڑا پہ سوڑ جو تسی تیجرے شیر میرے کسی صاحب نے دو آئیم میں سوڑے کی کچھ پیش کر رہے تھا وہ دل لگا کے دل کی کبھی دھڑکنیں سنیں دل لگا کے دل کی کبھی دھڑکنیں سنیں لب پہ جو تین حرفوں کا نامِ علی نہ ہو قرآن کی گفتگو میں بھی لذت کوئی نہ ہو خاصر جو کرآن نامِ محبتِ عزیدہ ہے اور بندہ جب رک گیا گلت میں چلو وہ بھی میں چھوڑ دینا ہی قرآن تا حقیقت نامِ محبتِ عزیدہ ہے قرآن تا لطف سال لطف جدہ میرے مولادی محبت دی لی چاہیے تا باقی جب قرآن پڑھ دیر وہ اندر قرآن پاس تحلق تو اتوتے ہی ہے قرآن جسے لئے اندر دا سن ہو جائے تھے پھر محبتِ علی بڑھ جانا ہے جیسا کہ جنابِ کمر کیونکہ جب بولا نے پھر بائی بلیٹ کیوں ہے جناب نے ارض کی تھی بولا قرآن پہ پڑھتا تو بڑا سوڑا پہ پڑھتا آج جناب نے ٹھیک ہے وزن کو پتہ کری تو پچھے آوائے کی تھی وہ بلکل بے امار فتح تو قرآن دنیا جیسا کہ نواز دی کل میں کی تھی نماز دی بہتے پڑھتے لب پہ جو تین حرفوں کا نامِ علی نہ ہو قرآن کی گفتگو میں بھی لذت کوئی نہ ہو وہ دل لگا کے دل کی کبھی دھڑکنیں سنیں لطفلہ سیردہ بڑے کمال بسی لوگوں محبت دالے وہ دل لگا کے دل کی کبھی دھڑکنیں سنیں جس نے علی کے قدموں کی آہٹ سنی نہ ہو وہ دل لگا کے دل کی کبھی دھڑکنیں سنیں جس نے علی کے قدموں کی آہٹ قدموں کی آہٹ سنی نہ ہو اور قرآن نے اپنے ذمہ لیا ہے علی کا ذکر وہ نہیں جو کبھی ہو کبھی نہ ہو یہ ذکر وہ نہیں جو کائنات جاری ہو ساری ہے ایک ساڑا موتاج نہیں ہے یہ ذکر ہو رہا ہے دمہ دمہ ہو رہا ہے میرے مولادا اور پھر قرآن قرآن ہاتھ پکڑے پہ چلا ہے علی کے ساتھ ایسی راقی ہے قرآن ہاتھ پکڑے چلا ہے علی کے ساتھ معبود یہ حسین سفر ختم ہی نہ ہو حیدری بہت 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 سکتی ہے یہاں ہمیں اے حسابنا حضاء اللہ جیسا ہمیں میری اپنی لاپنے مضا پہ میں ارز کر دیتا جناب مجھنے خدمت میں بند پڑتا قربان میں دمیعت میں یہ مگر چیز نہیں ہے لیکن دو جملے واجبہ سرکار دا فرمان ہے یہ ذکر جڑا ہے مسائق دا تو فضائل میں ذکر آپ کی مجلس ضرور کرو گا ایک مجال دیوار ہے بند تو ہی ابتداء کھا گیا لبی جڑی تمہید نہیں ہے حضر کر رہا آیال اکبر دی جاگیر دے ویچ قربار ایک موقع بند اپنی مضاحت آپ ہے حضر کافرہ آیال اکبر دی جاگیر دے ویچ تیتھی کے سجاد رہائے آگا کر اکتی دیکھ میں جی دی گنیا تیڑے پالن والی جاگیر یہ پہلا 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 ہے جو میں بیٹھنا آپ دیکھو جو حد تیاری سلوبر دو تری بڑی جوڑی بہت سوڑوں بس انتی ہرک ہے رہو میں مولان صلوح بس یہ ہے جو چاہیدے انہا ہے یہ ضرورت ہے بے پھر سنو موسیقی 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 سروریان زردستے سے ایک آفلے ویسے کتے دون دیمازی سا یہ ضرورت ہے کھڑی تفصیل کھڑی میں آج کر سکتا اللہ بغت اللہ ہے اللہ سلام مرزوری ہو لکھنا لے سوڑی لکھ گئے اگر یہ گل میں جنہاں آپ کی خدمت جانی سے لتھیاں بڑیاں سیڑی میری مغنومہ آئیے بھرادی پاک کمر پر سرادی علی پاسے بھیڑاں کھلوائی آپ آباں دی علی پاسے آگے ہاتھ بلندگی تھی آوازیں ہی میں ہاتھ فارے گیا جب بھیڑی گروہ تیوٹھی بھیل مجلوم بھیڑاں دے لاکھ شکر کی دین تیڑی نگری کو ہن خالے کا رنگ جا آہاں واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ آواز کے طفل کی تئی پر دے سدے آباد رہو جی آباد رہو بدھو گی مقاہ اگر مورد اور سلامت رکھتے ایمان جنہیں جناب کی خدمت حالی تھی ہو گئے میں سارے ہم میر کیتے آخری چار مزرے سنو بہت سوڑے اللہ بکسے زمان سیدلی انہیں کے بابا پر سوڑا ماندت مہند نہ پڑھ سکے دیکھ سلم ہو کاملے انہیں تو بڑھے ایک میری مغدومہ مہند نہیں کر سکی ایک تربت بند سے کار مغدومہ تربت کہہ دی رات دنیلہ بیکیا جنہ سارے خاموشی چھا گئی میری مغدومہ تربت گئی بن کے جنہ مہند کی آواز خاموشی رات دی سمجھ کے میں تندہ ڈکبر تے آگئیا مہ ویر سجاد دے شرم کنو کوئی وقت گولے دی رہیا آواز تیڑے پتن دے ٹکڑے نہیں بھردے تی جڑے کر بال چھوڑ کے گئیا زندہ نے چو پکھریا برہ بہن کے تی پید کر دی پید 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 پید